ہم نے بی جی پی سے ہاتھ ملایا اور کئے لوگوں نے سمجھا ہے انہوں نے جی ایسی جبات کے ساتھ ہاتھ ملایا جو مسلمانوں کی ڈشمن ہے اور حقیقت ہے آج بھی کوئی بھیس کے ساتھ چلتا ہے کل پرسو کوئی بھیس کو لے کر چل رہا تھا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا ہم اس سٹیج سے پرائیم ریسٹر مہدی صاحب کو اپیر کرتے ہیں کہ یہ گائے کے نام پر بھیس کے نام پر مسلمانوں کو قتل کر رہا بند کر دو یہ ہندوستان ایک بار اس کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں اس ہندوستان کے ایک بار دو ٹکڑے ہوں گے اور ہو سکتے ہیں اگر ہماری پارٹی جو ہے ہم نے اس لیے بی جی پی کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا کہ ان کو مسلمانوں پر اہتبار ہو اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ سلوک انصاف کاؤ اللہ گواہ ہے کرسی کے لیے نہیں بنایا تھا ہم نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں بلایا تھا کرسی چلی گئی آئی اور چلی گئی کرسیاں آتی ہے چلی جاتی ہے اکبر بادشاہ بھی کرسی پر باٹھا تھا سکندر اعظم بھی کرسی پر باٹھا تھا کہاں ہیں آج کسی کو پتہ کسی کو پتہ رہا ہے اگر یاد رہے گا لوگوں کو تو یہ بات یاد رہے گی کہ ہم نے بی جی پی کے ساتھ صرف اس لیے ہاتھ ملایا تھا اس بلک پر انصاف ہوگا ریاست جمو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا پاکستان کے ساتھ بادشیت ہوگی اور بادشیت کے ذریعے کشمیر کے مسئلے کو حال کیا